جی نائن کلان اسلامیت میں ہم پڑھیں موڈوٹم تعلیٰ نوبر ایک ہم نے سب سے پہلے قرآن مدید کا تعریف پڑھا آج ہم پڑھیں گے اس کی حفاظت قرآن مدید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت حظیمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے بشارہ باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے بارے میں فرمایا یعنی بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کر ہم خود اس کی محافظ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن مدید کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مدید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر صبر کا بھی فرق نہیں حالانکہ آپ نے پیسے پڑھا پہلے جتنے بھی آسمانی کتابیں آئیں وہ آج کوئی بھی اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے لوگوں نے اپنے اپنے وقت کے ساتھ سے اس کے اندر رد و بدل کیا لیکن قرآن وہاں دیکھ ایسی کتاب ہے جس میں جب سے یہ نازل ہوا ہے وہاں سے لے کے آج تک کوئی زیر زبر پیش کوئی رفظ کی اس میں گڑبر نہیں ہوئی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا جیسے کا نازل ہوا تھا ویسے کا ویسا آج بھی ہمارے پاس ہے کیوں ہے ایسے کیوں کہ اس کا حفاظت کا ذمہ رد نے خود لیا ہے اور جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا قرآن بیر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا یہ بھی آپ کا چورٹ پیسن ہو سکتا ہے کہ قرآن بیر کتنے وقت میں نازل ہوا ایم سکیوز بھی ہو سکتا ہے 23 سال میں جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کو بلوا کر لکھا دیتے ہیں کارٹم مطلب ہے لکھنے مارا وہی وہی لکھنے مارا جیسے ہی آیات ایک دو کبھی ایک آیات نازل ہوتی ہیں کبھی دو کبھی چھوٹی چھوٹی ہوتی تو پانس آٹھ بھی ہو جاتی کبھی ایک چھوٹی صورت بھی نازل ہو جاتی تو اسی وقت آپ کارٹم بیر کبھولواتے اور لکھوا دیتے اور ان کو یہ بھی بتا رہتی کہ انہیں کون سے صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا دے مسجد نبی میں ایک مقام مقام متین تھا مقرر کی ہوئی تھی ایک دگا مسجد نبی میں ایک ایسی دگا مقرر کی گئی تھی جہاں پر وہ بارت لکھا رکھ دی جاتی تھی چونکہ تب کاغذات اور نہیں ہوتے تھے اس منہ سے وہ کس کس پہ لکھتے تھے چمڑے پہ جانور کی کھانوں پہ پتھر کی سنوں پہ درختوں کی بڑے بڑے پتھوں پہ اس طرح وہ لکھتے تھے اور وہاں پہ اس کو رکھ لیتے تھے صحابہ اکرام اس کی نقل کر کے لے جاتے اور یاد کرنے تھے اور اکثر صحابہ اکرام ساتھ ساتھ اس کو یاد بھی کرتے رہتے جتنا نازل ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور اس کو یاد کرنے تھے مختلف حقات خصوصاً پانچوں نماغوں میں اس کی تلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اس پر عمل پرہ ہونے کی کوشش کرتے اسی طرح جون جو قرآن بھی نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا یعنی جو قاتے ہوئی تھے وہ تو یاد کرتے ہی کرتے تھے باقی بھی بہت سارے سے ہاپا صاحبیات عمل مومنین اہل بیعت بہت سارے لوگ تھے جو اس کو لکھ کے لے جاتے تھے اور یاد کر لیتے تھے اور فانتہ ان معلومیں پڑھتے اور اس طرح وہ جیسے جیسے نازل ہوتا گیا ویسے ویسے اس کو لکھے بھی گئی لکھے بھی جاتے تھے وہ اور حفظ بھی کرتے تھے یہ سمر میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل ہیں حتیٰ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیاتِ طیبہ میں ہی مکمل قرآن کریم اکثر امہ حاتر مومنی اہل بیعت صحابہ اکرام اور صحابیات بھی حفظ ہو جگا تھا اور مدندر صحابہ اکرام نے اس کی مکمل لکول بھی تیار کرنی ہے اب آپ کا اگر اس کو ہم تھوڑا دیٹیرمنٹ لے کے جانا چاہیں تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی فازقی کتنے ادوار ہیں تو اس کے تین ادوار ہیں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کے بعد حضرت عثمان کی زندگی میں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہے حصور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد یعنی جب آپ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کے بعد حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھوائے امام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرد کردہ ترطیب کے مطابق جہدہ کرا کے حفوظ کر دیا یعنی پھر آسدہ سے زمانہ تھوڑا تھا آگے گیا اور پھر ان کو کانگلہ تمہیں سر آئے پھر لوگوں نے ہاتھوں سے ایک کانگلہ پہ لکھا اور اس کو امام اجزاء کے لکھا کر دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ کونسی صورت کیسے آنی ہے کس صورت میں کتنے رخموں ہیں کس صورت کا کیا نام رکھا جائے سپالوں کو کیا نام رکھا جائے اس طرح سے آپ نے انہیں محفوظ کر دیا آیات کی ترطیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے یعنی سارا کچھ ہوئی تھا صرف انہوں نے اس کو اکٹھا کیا پھر حضرت عثمان کا دورہ آگیا حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت خلافت میں اس کی متعدد نکول تریار تیار کر آکے تمام سباہ دار حکومت میں کنسخی کا طور پر بجوائی یعنی انہوں نے بہت زیادہ اس کی نکول مطلب کہ اس کے جیسے بنانا تو بنائیں اور باقی سارے دارال حکومتوں کو بجوائیں تو اس کی ترطیب اگر آپ کو بتایا جائے تو اس کی ترطیب جو تھی وہ ترطیب توقیفی ہے جو نمیفاق صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے نازل ہوئی تو اس کو ترطیب توقیفی کہا جاتا ہے دکران فاقی صورتیں کتنی ہیں 114 ہیں اسی طرح جو ہم اس کی شورٹ کائزن جب کریں گے تو اس میں آپ کو سارے رکو صورتیں یاد اپنے صرف ایفادت والا یہ پہنڈ کیا کرنا